السلام علیکم ڈیر ویورز آج کی ویڈیو لیسن میں ہم سیکھیں گے فریز فریز کیا ہے؟ اس کو سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک واج کریں ڈیر ویورز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریز کر دیں فریز فریز کو دو میں جملہ کہا جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جو ایک چھوٹا سا معنی دے جملہ کہلاتا ہے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جو ایک چھوٹا سا معنی دے جملہ کہلاتا ہے اگزامپل سمال میننگ بلو پین انڈر دا ٹیبل انڈر دا ٹیبل انڈر دا ٹیبل ان آفیس آن مائی ہینڈ دا موسٹ بیوٹی فل بلیک برڈ ہنگری ڈاگ ان مائی ڈریم مائی موبائل ڈیور ویورز یہ ایسے چوٹے فکرے ہیں جن میں ورڈ اور سبجیکٹ موجود نہیں ہے مثال کے دور پر آئیسہ آبال انڈر دا ٹیبل اس جملے میں آبال ایک فکرہ ہے انڈر دا ٹیبل بھی ایک فکرہ ہے انڈر دا ٹیبل یہ بھی ایک فکرہ ہے ایک فریز ہے آبال انڈر دا ٹیبل یہ بھی ایک فریز ہے لیکن اس میں آئی سبجیکٹ نہیں ہے اور سا یہ بھی سبجک نہیں ہے ابا I have a book in my bag اس جملے میں a book ایک جملہ ہے ایک فریز ہے in my bag یہ بھی ایک فریز ہے جو چوٹا سا معنی دے رہا ہے a book in my bag یہ بھی ایک فریز ہے جو ایک چوٹا سا معنی دے رہا ہے He is a brilliant student اس جملے میں a brilliant student یہ ایک فریز ہے جملہ ہے جو چوٹا سا معنی دے رہا ہے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہئے فریز میں سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا یہ ایک فریز ہے جو چھوٹا سا معنی دے رہا ہے جو without subject اور without verb ہے یہ بھی ایک فریز ہے جو without subject اور without verb کے ہے اس جملے میں one verb ہے some of the discussion فریز میں جو discussion کے چیزیں ہیں وہ یہ ہے جو small meaning دے یعنی کہ چھوٹا سا معنی دے فریز کہلاتا ہے two or more words دو یا دو سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہو without subject and verb ہو یعنی کہ فریز without subject اور verb ہوتا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں